بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں نے گھر میں اکیلا ہی تھا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت تو میں نے نماز کہا میں کہ آج میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اللہ کے پاؤں میں سجدہ کرنا یہ ایک نیتنی ہے کہ آج میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا میں ان کے دل کیا ملاقات پر تو یہ وہ جگہ تھی ابھی تو یہ تھوڑے کپڑے پڑے یہ بھی جگہ تھی یہ بیگ پڑے ہوں تینوں بیگ یہ میری بیٹھیوں کی ہے جنہوں میں اٹھا لیتا ہوں تو یہ تھا تو اب میں نے رکات شروع کی کوشش کی تصورات کو ملاقات کے لیے پہلی رکت ختم ہوئی کوئی تصور نہیں آیا سامنے نہیں ہو سکا میں یا وہ میرے سامنے نہیں آئے دوسری رکت کی سجدہ لمبا کیا پہلا سجدہ لمبا کیا پھر بھی نہیں پہلی ہو جاتا ہوتا تھا میں پڑھتا تھا نہیں نماز تو میں کہاں پہ بھی پہنچ جاتا تھا آسانی سے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ چلو خیالات میں تو پہنچ سکتے ہیں اب آپ خیالات کو غلط سمجھیں فیک سمجھیں یا اس کو صحیح سمجھیں یہ آپ کے فیت یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے تو جب دوسرا سجدہ میں نے کیا تو پھر میں نے لمبا کیا لیکن کوئی تصور نہیں آ رہا حاضری نہیں ہو رہی تو پریشان ہوا کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہے تو میرے پاس تو ایک ہی تھا وہ بھی میں نراز کر بیٹھا ہوں غلطی تو ظاہر انسان نے اپنی اسمنی ہوتی ہے نا ہوتی بھی ہے تو آواز آئی گوھر کرو تھوڑا غصے سے گوھر کرو گوھر تو میں کر رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے بیسے گوھر نہ کر رہا ہوں تو میں نے گوھر کیا جب میں نے گوھر کیا تو میں پاؤں نیچے سجدہ دے رہا ہوں میں خموشی اس لیے ہو گیا کہ پھر میں بہت رویا ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں ماں کی گوھر میں بہت رویا سجدے سے اٹھنے پر دل نہ چاہے لیکن تقدیر ہے اٹھنا بڑھتا ہے پھر رویا کیوں اصل سبق یہ ہے رویا اس لیے اسی سجدے میں سبق آیا نا کہ یار دیکھ تو نے ساری زندگی دے دی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں یا لوگوں سے عزت پانے کے لیے سارا کچھ دے دیا لیکن آج دنیا میں کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے ساری زندگی میں نے دنیا کے لیے دنیا والوں کے لیے وقف کر دی آج تیرے ساتھ بنی ہے کوئی بھی اور دیکھ اللہ کیسا ہے خدا کیسا ہے کہ تیرے زندگی میں صرف ایک چیز آئی ہے کہ تھوڑا ایسا غم دکھ ہی آیا ہے کہ آج اللہ مجھ سے نراد ہو گیا ابھی اتنا خیال ہی آیا ہے تو اس نے کہا ہے گوھر کر دیکھ میں ساری زندگی کدھر پھرتا رہا کیا کرتا رہا بس اسی پہ روتا رہا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا اور میری بیٹیو زندگی میں ہاں ہمیں ہر ایک کی خدمت کرنی چاہئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہئے اب اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی خرچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نولے دیا ہو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مخلص ہو کے خرچ کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہو زیادہ تو آپ زیادہ کام کر کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبر دیا ہو زیادہ تو آپ سبر کر کے خدمت کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہو تو آپ دولت خرچ کر کے اللہ کو خوش کر سکتے ہو زیادہ در کنسپٹ ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ پیسہ آئے گا وہ خرچ کریں گے پھر ہی سب کچھ قبول لگا بیٹا یہ بات نہیں ہے یہ ہمارے کلچر میں میں بھی اس کا شکار ہوا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو اس چیز کا شکار نہ ہونے دوں لیکن معاش رہنا وہ پھر بہت ایسے لوگوں کے خلاف تو بہت زیادہ سیسا پہلے دیوار بن جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے انہیں کام کرنا ہے ان کو عبریلت کا نشانہ بنائیں تاکہ آئندہ کوئی جورت بھی نہ کر سکے تو ہوا کہ یہ میں نے کوشش کی کہ میری زندگی میں میں نے کہا اگر یہ کنسپٹ کہ کیا بنے گا تو پڑے گا نہیں نکری نہیں ملے گی کیا بنے گا یہ چیزیں ماں باپ یا فیملیز کی طرف میں بچوں کو ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ان کے مت مار دی جاتے ہیں کہ چا بنے گا اگر تو پڑے گا نہیں اگر تو کرے گا نہیں تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر کچھ کرنا ہے یا کچھ بننا تو اس کے لئے سب کچھ کرنا ہوگا تو وہ بچے بچیاں ہر کام وہ کر جاتے ہیں جو معاشرے کے لئے بھی ان کے لئے بھی اور ان کی فیملی کے لئے بھی خلط ہوتا ہے اور یہ ہمارے کلچر میں شامل ہے جو بچوں کو اتنا انڈر پریشر کر دیا جاتا ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں پاتا اس لئے بیٹا زندگی میں کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہیں تنخا چھوڑ دیا اگر دنیا نے تمہیں تنخا چھوڑ دیا لیکن اللہ تنخا نہیں چھوڑتا لہذا جو تمہارے پاس چیز ہے وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں دنیا کی اسی مخلوق کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کو بولتے ہیں اشرف المخلوقات گلتیوں سے سیکھنا learn from the mystics learn from the weakness یہ ہے جس کا ہر ساری کائنات نے بھار اٹھانے سے انکار کر دیا تھا لیکن انسان تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت کے لئے پیدا کیا تو اس نے بھی یہ چیلنج محبت کے لئے قبول کیا جب اس نے دکھا کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں اڑھا رہا تو پھر انسان نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں یعنی کہ تو وہ جاہل گیتے ہیں بڑا ہی جاہل تھا نہیں جاہل نہیں تھا وہ محبت کا جواب محبت میں دیا چاہے لاشوں کی طرح بش گئے چاہے کٹ گئے ایک مجھے فکرہ بہت پسند ہے امام حسین رضی اللہ تعالی نے کہا جب بہت زخمی ہر طرح سے تیر نیزے کھا کے جب اب زمین پہ تشریف لائے تو سر کٹنے کی بارے تھے تو جیسے گردن پہ پاؤں رکھ کے کٹنے لگے نا تو مولا حسین نے میرے دوست نے کیا کہا اے اللہ میں تری رضا پہ راضی ہوں کھلا نہیں کیا اے اللہ میں تری رضا پہ راضی ہو گیا کہ تُو نے مجھے اس ڈیفیکلڈ ایگزیم میں چوز کیا اور میری مدد کی اللہ حافظ